بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم کورٹ پر حملہ کیا تھا سجاد علی شاہ صاحب چیف جسس تھے تو یہ تھے وہ صاحب جنہوں نے جا کے عدالت میں کہا اندر کہ چیف صاحب ایک موب اندر آ گیا ہے تو آپ اس کے لئے کچھ کر لیں اور پھر چیف صاحب نے کہا اس وقت سجاد علی شاہ صاحب نے اٹرنی جنرل سے کہ مسٹر اٹرنی جنرل اب آپ یہ کریں گے اور اس کے بعد پھر ججز وہاں سے پچھلے دروازے سے اپنی جان بچانے کے لئے نکلے اور فخر رحمان پھر ان لیگیوں کے ہاتھ آئے اور انہوں نے خاصی وہ ان کا ساتھ سلوک کیا جو وہ ججز کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے یہ میں نے واقعہ اس لئے آپ کو بتایا کہ آج بھی حالات ایسے ہی ہیں ابھی تقریروں میں چاہے وہ پارلیمان ہے چاہے وہ گراؤنڈز ہیں پبلک ہیں گلیاں ہیں نون لیگ کے لوگ ججز پر ایسے ہی وار کر رہے ہیں پیپس پارٹی بھی ان میں شریک ہو گئی ہے اور آج کی سماعت میں ہمیں نظر آئی یہ بات جب فاروق ایچ نائک نے مسکرم لیگ نون پاکستان پیپس پارٹی اور جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا جو گروپ ہے اس کی جانب سے بینچ پر اتراز کیا بینچ کی فارمیشن پر اتراز کیا دو جو ججز ہیں جناب مظاہر علی نکوی صاحب اور اجازال احسن صاحب ان پر نکتہ اٹھایا سوال اٹھایا اور کہا کہ ان لوگوں کو بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کی گفتگو بڑی تضادات کا شکار تھی ایک طرف تو وہ کہہ رہے تھے کہ بینچ میں ان دو بندوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے دوسری جانب جب جسٹس اتر منولا صاحب نے یہ سجیشن دی کہ یہ جو معاملہ بہت اہم ہے تو کیوں نہ اس کو فل کوٹ بنا دیا جائے ویسے بائی دہ وی یہ جو فل کوٹ کی ڈیوانڈ ہے یہ نون لیگیوں کی بھی ہے جس وقت اتر منولا صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات کہہ رہے تھے این اسی وقت یا پانچ سات منٹ آگے پیچھے جناب خواجہ آصف صاحب قومی اسمبلی میں کہہ رہے تھے کہ یہ فل بینچ ہونا چاہیے سارے ججز کو سونا چاہیے تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہوگا لیکن اس میں تضاد کیا تھا جو فاروق اچنائک نے ان تمام سیاسی جماعتوں کے بیعاف پر سٹیٹمنٹ دی تضاد یہ تھا کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فل بینچ سنیں اور دوسری طرف دو ججز کو کہہ رہے ہیں کہ اس بینچ سے نکل جائیں تو اب فل کوٹ اگر سنے گا تو وہ دو ججز تو پھر بھی اس میں بیٹھیں گے تو پھر یہ کون سی سائنس ہے یہ کون سی ٹیکنیک ہے یہ کون سا قانون ہے یہ کون سی ریشنیل ہے لوجک ہے کہ وہ نو میمبر میں بینچ میں اگر وہ دو ججز بیٹھے تو وہ قابل قبول نہیں ہے لیکن اگر فل کوٹ میں بیٹھیں تو وہ ججز قابل قبول ہیں اچھ ایک اور بات بھی ہوئی وہ میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عدالت کے اندر ایک جج کا جو نوٹ تھا وہ فاروق اچنائک کے پاس تھا لوگ کہتے ہیں کوئٹا کنیکشن اب مجھے نہیں پتا کوئٹا کنیکشن کیا ہے یہ میں کوشش کروں گا فخر امان کیونکہ ان کی لینگوی بڑی زبردست ہے یہ توہینی عدالت سے بج سکتے ہیں ویسے توہینی عدالت کی فکر بھی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو قانون کی کو احترام دیتے ہیں اس وقت جو نون لیگی پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان جس طریقے سے ایک ہوچی گفتگو کر رہے ہیں اور جو ججز کے اوپر تنقید اور ان کی تصویریں تو اس سے تو ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی لیکن فخر مجھے یہ بتائیے کہ یہ دو ججز اگر اس بینچ میں ہیں تو قابل قبول نہیں ہے لیکن اگر فل کورٹ میں ہیں تو قابل قبول ہیں یہ کیا سائنس ہے کیا منطق ہے دیکھیں جس طریقے سے طریقے سے جو سجیشن دی تھی اس کو فوری طور پر فاروق ایچ نائک نے انڈورس کر دیا تھا اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ جی میں بالکل فل کورٹ کا حامی ہوں اور ہم یہ تینوں جماعتیں جو پاکستان مسلم نے اگنون ہے پاکستان پیپس پارٹی ہے اور جی ایو آئی پاکستان ہے جو ایف کو اب ختم کر دیا انہوں نے کہا چیف جسٹس نے جب ان سے ان کی رائے پوچھی تو انہوں نے بالکل ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس سجیشن کو سپورٹ کر دیا لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جس وقت وہ یہ اپنا سپورٹ کا ایلیمنٹ ایکسپریس کر رہے تھے اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے دو ججز کی ریکیوزل کی بات کی تھی کہ وہ بینٹ سے الگ ہو جائے ان کے اوپر اطراز اٹھایا تھا اب جسٹس اتر بنیدلہ صاحب نے ان کے آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس کے اندر ایک پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا معاملہ ہے تو لہٰذا فل کورٹ ہو لیکن انہوں نے پھر خود ہی کانٹریڈکشن کر دی اپنے محقف کی اور اس میں کبرات ہے لگ رہے ہیں پریشان ہیں کیونکہ وہ جو دو ججز جن کی ریکیوزل کی بات آئی تو اگر وہ فل کورٹ میں کا حصہ بن سکتے ہیں تو پھر وہ اس بینچ کا حصہ کیوں نہیں بن سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم دوسری بات پہ چلتے ہیں آج ایک اور بات پہ ہوئی یہ فاروق اچنائک صاحب نے جو جعفر خان مندوخیل جج صاحب ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے ان کا ایک نوٹ پڑا تو عدالت نے کہا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہمارے پاس تو نہیں ہے تو یہ کوٹا کنیکشن یہ کیا تھا کہانی یہ دیکھیں چیف جسس صاحب نے اس چیز کو نوٹ کیا کیونکہ ابھی چیف جسس صاحب نے وہ جو ان کا اختلافی نوٹ تھا یا ان کا جو بھی ہوتا ہے کوٹ کا حصہ تھا ڈاکومنٹ کا ابھی سائن آرڈر شیٹ پر سائن نہیں ہوئے وہ تو باہر آئی نہیں سکتا تھا وہ باہر آئی نہیں سکتا تھا تو یہ پھر بار بار سے آیا کہیں سے یہ ماضی میں بھی بڑے وٹس ایپ کال کے حوالے سے اور چیزیں جاتی رہی ہیں بلکل جاتی رہی ہیں کئی جج تو خود ہی کر کے تو لیٹر بھی لکھ دیتے تھے میڈیا کو بات نہیں پتا جاتا دیکھیں میں نے تو فاروق ایش نائک صاحب سے کوٹ روم میں سمات کے بعد یہ سوال کیا تھا کہ فاروق ایش نائک صاحب Is it a collusion of justice? It is a collusion of justice تو انہوں نے travesty کا لفظ استعمال کیا travesty of justice پتہ نہیں کہاں سے وہ لفظ لے آئی پتہ نہیں کہاں سے لے آئی جسے آپ کو اندازہ ہو کہ ڈراما ہو کیا رہا ہے جاتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ جائیں اور جا کے آئین میں ترمیم کرلیں جعفر خان نے تو بڑی آج جسس جعفر مندوخیل نے ایسی زبردست تجویز دی ہے جس کو پی ایم ایل این انہوں نے کہا جائیں آپ آئین میں آپ قانون میں تبدیل کرلیں سیکشن جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں بدل لیں تو آپ کرلیں تو ہمارے پاس تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ویسے میں مطلب پہلے بھی اس طرح کا ہوتا رہا ہے آپ دیکھیں کہ جو آپ نے ہسٹوریکل واقعہ کا ذکر کیا ہے سپریم کورٹ پر اٹیک کا اس وقت بھی دس ججز کو ایک طرف کر دیا گیا تھا پانچ ججز کے اوپر جو تھے وہ حملہ آور ہو گئے تھے آج بھی صورتحال کچھ ایسی ہے لیکن مجھے یہ کنسلٹیٹیو جو بات ہے ججز کی طرف سے کہ آپ جا کے یہ کانونی ترمیم کر لیں یا آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں اس کو مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے کیونکہ جہاں تک ججز کا تعلق ہے مجھے تو یہ ہے کہ وہ فیصدہ دیتے ہیں اور وہ ججز سپیکس تو دیر ججمنٹس تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات لگی ایک عجیب سی مجھے آپ یہ کہنا سیمیلیٹی نظر آلی ہے کل دو ججز نے کہا کہ اسمبلیاں کیوں نہ بحال کر دیں آج انہوں نے کہا ایک نے کہا کہ جائیں جا کے ترمیم کر لیں پھر ایک کہتا ہے کہ آپ وہ بنا لیں اپنا فل کورٹ بنا لیں اس میں جی ہاں تو بات کہنے کی یہ کہ لیکن جو سب سے خوبصورت بات آپ کو پتا ہے چیف جسس صاحب نے کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو سو موٹو کے حوالے سے جو آپ نے اتراز اٹھایا ہے ہمارے پاس دو سپیکر کی پیٹیشن بھی آئی گیا لیکن اس کے بیچ میں دو بڑے اہم واقعات ہوئے ایک واقعہ تو یہ کہ صدر پاکستان نے تاریخ دے دی الیکشن کی جو انہوں نے نو اپریل دی اور دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ دو اسمبلیوں کے سپیکر کے پی کے اور پنجاب وہ آئے سپریم کورٹ میں انہوں نے پٹیشن دائر کی کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے کہا کہ جناب اس وقت کانسٹیوشن آف پاکستان اور پاکستان کے لوگ عدالت کا دروازہ انہوں نے کھٹ کھٹ آیا جب انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو پھر ہم نے رسپونس کیا لیکن بہرحال یہ اترازات سارے نوٹ کر لیے گئے اور اب سماعت ساڑھے گیارہ بجے سو اموار کو ہوگی لیکن آج بھی جو جسٹس عمر اطاب بندیال کا جو کنڈکٹ تھا جس طریقے سے انہوں نے بینچ کو چلایا جس طریقے سے گفتگو کی یہ جو سیجیشنز تھی نا کہ فل کورٹ بنا لیں اور یہ سیجیشن کے جی آپ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لیں عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے کہ یہ پوائنٹ تو قانونی یہاں پر تیہ ہونا ہے تو یہ عدالت کس طرح کہ یہ سوال ہو رہی ہے کہ بارحال ججز ہیں ہم ان کے سوالات پر اتراز نہیں کر سکتے نہ ان کے کنڈکٹ پر اترازات کرتے ہیں لیکن ان کے سوالات میں جو حل تھا وہ تو سیچویشن کو زیادہ بگاڑنے والا تھا فقر رحمان وہ تو ایگریویشن کا تھا دیکھیں وہ کسی نے کہا تھا اترے میدان میں ہشر ہم بھی دیکھیں گے تو یہ دو دن سے جو صورتیال جس طرح سے انفولڈ ہو رہی ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ کون کہاں سے کس کنیکشن سے بات کر رہا ہے یہاں پر جس طرح فاروق ایچ نائک نے ایک دفعہ پھر یہاں پر وہ مرشیت اور اس کا حوالہ دینے کوشش کی اور چیف جسیس صاحب نے انتہائر صوبر طریقے سے انتہائر دیکھیں ان کی توجہ جو ججز کے خلاف کم پینچ لائے گئی آج حضر صدیق صاحب نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کو بھی شامل کریں پٹیشن میں اور یہ جو ججز کے بارے میں حضر سرویس ججز کے بارے میں جو گفتگو کی جارہی ہے اس پر کوئی ایکشن ہونا چاہیے تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا چیف جسیس نے انہوں نے کہا لیکن پہلے ہمارے سامنے مسائل اور ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے تو یہ چتاؤنی دے دییا انہوں نے یہ جو پتھر لے کے پھر رہی ہے نا کیلبری کوئین کیلبری فانٹ کوئین ان کو اور وہ بہت سارے جو دوسرے تلنگیاں ملنگے ہیں ان کو یہ کہہ دیا ہے آج چیف صاحب نے کہ آپ سب کون دیکھ لیں گے دیکھیں ایک چیز بڑے واضح طور پر سامنے آگئے چیف جسیس صاحب نے انتہائی سوبر طریقے سے ان کو یہ بات سمجھا دی کہ نو بڈیز اب آب آب دی کانسٹیوشن اور عوام کا جہاں پہ معاملہ آئے گا تو سپریم کورٹ ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے گی تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو یہ قانونی اور آئینی جو لگا ہے یہ ویلڈ نہیں ہیں بلکل بھی ان کی اپنے جن لوگوں نے اتراز اٹھائے ہیں ان کی اپنی گفتبو میں کانٹرڈکشن ہے یہ اگلا ہفتہ بہت اہم ہے اور میں سپریم کورٹ میں روزانہ موجود ہوں گا کوشش کروں گا کہ فخر کو بھی پکڑ لیا کروں آپ کو امتازہ دم دیں گے اور اب میری منزل ہے راولپنڈی جہاں پہ جیل بھرو تحریک ہے کمیٹی چوک سے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتبو میں شریک ہوں گا اور وہاں پہ آپ کو بتاؤں گا کہ خان کے متوالے جو ہیں نا وہ کیا کر رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ نکبا